ایک مختلف مسئلہ ہے معصورہ دعا میں تبدیلی کرنے معصورہ دعا میں تبدیلی کی اجازت نہیں کوئی کسی معصورہ دعا میں آپ تبدیلی کریں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں مشنبِ نبی یہ کہا ہے آپ اسے دے رسول کا کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ اگر معصورہ دعا کا یہ ایک لفظ بھی آپ نے بدل دیا تو معصورہ دعا کہاں رہی وہ دعائے معصورہ ہی نہیں رہی لہٰذا یہ مسئلہ الگ ہے معصورہ دعاؤں میں تبدیلی کرنا درست نہیں اور معصورہ دعاؤں میں اضافہ کرنا بیچ میں اضافہ مناسب نہیں جائز ہے اور آخر میں کوئی کریں المجالس بالامانت المجالس بالامانت مجلسیں امانتداری کے ساتھ ہیں یہ حدیث ایسی ہے جیسے الامال بالنیات اسی انداز کی ایک حدیث ہے المجالس بالامانت یعنی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے اور کسی نے آپ سے کوئی بات کہی تو وہ اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے اگر اس نے خود کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ بات کسی سے کہنا مجھے یہ امانت ہے یا اس نے مو سے تو یہ نہیں کہا لیکن اس کے طور و طریق سے انداز سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی راز کی بات کہہ رہا ہے اس نے یوں یوں دیکھ کر بات کہی اس کا مطلب ہے کہ راز کی بات کہہ رہا ہے تو شراحتاں وہ کہہ دے کہ یہ راز ہے یا اس کے قلیلے سے قلائم سے سمجھ میں آئے کہ یہ راز کی بات کہہ رہا ہے کہ یہ امانت ہے اگر یہ بات آپ کسی اور کے سامنے کہہ دیں گے تو آپ نے امانت میں خیانت کی المجالش بالامانت یہ کہتے ہیں کہ السلاة الاول وقتہ گھر کے ساتھ تخصیص کی کیا دلیل ہے جبکہ وہ زمانے میں سب مرد و عورت کی نماز مسجد میں ہوتی تھی یہ لبز سب غلط سب عورتیں مسجد میں نہیں آتی تھی اور یہ مسئلہ آگے جہاں عورتوں کا جماعت میں شریف ہونے نہ ہونے کا مشہلہ آئے گا ابو ابو لیدین میں وہاں بتائیں گے سب عورتیں مسجد میں نہیں آتی تھی جو علم کا ذوق و شوق رکھتی تھی علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھتی تھی صرف وہی مسجد میں آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ بیعت اقبا مراد ہے خصوصاً ذکر کیا ہے بیعت اقبا کے آدمی متعین ہے اور وہ انسار نے کی تھی اور میں نے تو باولو بتایا تھا کہ یہ تو حضرت ابو بکر کی بہن ہیں وہ کہاں انسار میں سے ہیں جو بیعت اقبا کریں گے مشہور ہے کہ یک من علم را دہ من عقل بائے ایک من علم کو سمجھنے کے لئے دس من عقل چاہیے اس کے پاس عقل نہیں میں نے بتایا تھا کہ یہ تو حضرت ام فروات و حضرت ابو بکر کی بہن ہیں مکہ کی ہیں یہ محاجرین میں ہے ہی کہاں جو بیعت اقبا میں شامل ہوں گے بیعت اقبا تو انسار بھی نہیں کی تھی انسار کے مردوں نے اور عردوں نے کی تھی یہ انسار یا کہاں ہیں جو بیعت اقبا کریں گے چل پڑ بھی دیکھوں کیسا پڑتا ہے ایک حدیث شریف ہے پہلے اسے اچھی طرح سے سمجھو پھر باب خود بخود سمجھ میں آئے گا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُطَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْشُهَ النَّافِعِنْ عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ شَنَلْ عَلَىٰ دَرْجِكِ حضور نے فرمایا اللَّذِي یہ مبتدہ ہے اللَّذِي یہ مبتدہ ہے اللَّذِي تَقُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرَ وہ آدمی جس سے فوت ہو گئی اثر کی نماز فوت ہونا یعنی ہاتھ سے نکل گئی وہ آدمی جس کے ہاتھ سے نکل گئی اثر کی نماز اللَّذِي تَقُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرَ ہاتھ سے نماز کیسے نکل گئی جیسے اس بے وقوق کے ہاتھ سے قبوتر نکل گیا تھا ایک بے وقوق تھا تمہارے جیسا یا میرے جیسا وہ بازار سے قبوتر خرید کر پکڑ کر لے کر آ رہا تھا تو کسی نے پوشا کتنے میں لائے تو اس نے مو سے بجاہ گیارہ روپے میں لائے تھا تو اس نے مو سے بولنے کے بجائے انگلیاں یوں کی اور گیارہی زبان نکالی قبوتر گیارہ مو سے گیارہ نہیں بولا اس نے گیارہ اشارہ کر کے بتایا دس انگلیاں اور یوں کی زبان نکالی اور یہ کہا کہ گیارہ میں لائے ہیں وہ قبوتر رول گئی یہاں جیسے وہ پاؤ جی لڑکی ہے جس کا کٹورے میں سے تیل گر گیا تھا وہ کٹورہ لے کر کے دکان پر تیل لینے گئی ایک پاؤ تیل لیا اس نے تول کر کے ایک پاؤ ڈالا تھوڑا بج گیا ہے کہ یہ کہا رکھ دوں تو اس نے کٹورہ اندھا کیا کہ یہاں ڈال دے پینڈے میں تو اس نے پینڈے میں ڈال دیا ابو جھر دیکھا اور وہ پھر گئے ہیں کہاں گئے ہیں وہ بھی گئے ہیں تو جیسے بیوکوف لڑکی کے ہاتھ سے تیل نکل گیا تھا اور بیوکوف لڑکے کے ہاتھ سے کبوتر نکل گیا تھا ایسا ہی بیوکوف احمد کے ہاتھ سے اثر کی نماز نکل گیا کیوں جان بوجھ کر کوئی نماز ترک کرے یہ تو اب ایسے مسلمان پیدا ہوئے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز ترک کر رہے ہیں پہلے ایسے مسلمان نہیں تھے اور کسی مسلمان کے شائع نے شان کہا ہے کہ وہ امدن جان بوجھ کر نماز ترک کرے کیسے ہو سکتا ہے ہاں ہاتھ سے پوت ہو جائے کیسے پوت ہو جائے بھول گیا نماز ترک کرے اور اثر کا وقت نکل گیا ہے اس کے بعد یادہ آیا ہے کہ اوہو میں نے اثر تو پڑی نہیں اس لئے امام ترمیزی نے باپ قائم کیا باب ماجا فصحوی ان وقت سلاتی لسل اثر کی نماز کا وقت بھول گیا ہے اور اس کی وجہ سے اثر کی نماز پوت ہو گیا فرما ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَا أَحْلَهُ وَمَالَهُ یہ خبر آئی پس گویا آفت آن پڑی اس کے خاندان پر اور اس کے مال پر آفت آن پڑی یہ ترجمہ ہے اسی باب اسی باب مسیبت پہنچایا گیا ہے آپ پہنچایا گیا ہے وہ تیرا اس معنی میں بھی آتا ہے تو اگر آپ وہ تیرا فیلمجہول بمانہ اسی باب لیتے ہیں آفت آن پڑی تو اس کا فائل بھی محضوب ہے اور مفود اول بھی محضوب ہے فائل کون ہے جس نے آفت بھیجی محضوب اول کون ہے جس پر آفت بھیجی اور احْلَهُ وَمَالَهُ یہ محضوب ثانی پر محضوب ثانی محضوب ثانی رہتا ہے وہ نائب فائل نہیں بنتا ہے تو اس صورت میں پڑھیں گے فَقَأَنَّمَا هُوْتِرَا احْلَهُ وَمَالَهُ اور یہی راجح کرات پس گویا آفت آن پڑی اس کے خاندان پر اور اس کے مال پر یعنی خاندان بھی تباہ ہوا مال بھی گیا خاندان کا بھی نقصان ہوا مال بھی گیا اور اگر وہ تیرا کے مانے آپ کا نے حلاق کیا گیا اُحْلِکَ تو پھر پڑھیں گے اَحْلُهُ وَمَالُهُ اور یہ نائب فائل بنیں گے پس گویا اس کا خاندان اور اس کا مال برباد کیا گیا حلاق کیا گیا تو اَحْلَهُ وَمَالَهُ پر کیا ایرا پڑھنا ہے تہلے تے کرو وہ تیرا کے کیا مانا کرنا ہے بمانا اُحْلِقَ کرنا ہے بمانا اُسِبَا کرنا ہے اگر بمانا اُسِبَا آپ اس کو لے رہے ہیں جس کو مفعولِ ثانی پڑھیں گے اور اگر بمانا اُحْلِقَ لے رہے ہیں جس کو مفعولِ اُول پڑھیں گے اور نائب فائل بنیں گے محدثین کے درمیان میں مشہور تہلی اقراب کیوں یہ محاورہ جو در حقیقت لیا گیا ہے وہ عربی میں ایک لفظ ہے مَوْتُورُ الْأَخْلِ وَالْمَالَ مَوْتُورُ الْأَخْلِ وَالْمَالَ مَوْتُورُ الْأَخْلِ وَالْمَالَ کون ہے جس خاندان کے کسی آدمی کو دوسرے خاندان کے آدمی نے عمدن قتل کر دیا اب اس عمدن قتل کی صورت میں یا تو قساساً قاتل کو قتل کریں گے یا اگر خطان ہے اگر قساساً نہیں ہے تو کم سے کم دیت ملے گی لیکن اگر وہ قبیلہ قاتل کا قبیلہ زبردست ہے تو نہ قاتل کو قساساً قتل کر سکتے ہیں نہ دیت مانگ سکتے ہیں عشق قبیلہ کا آدمی بھی گیا اور دیت بھی گئی لہٰذا یہ مَوْتُورُ الْأَخْلِ وَالْمَالَ یہ مَوْتُورُ الْأَخْلِ وَالْمَالَ یہ محاورہ در حقیقت یہاں تھا کہ احل سے مراد ہے خاندان کا ایک آدمی خاندان کا ایک آدمی گیا ہے اور اس کی قساس پر نہیں ملا دیت بھی گئی مال سے مراد یہ دیت وہاں سے یہ محاورہ حضور نے اٹھا کر کے فرمایا فَتَعَنَّمَا وَتِرَوَحْلَهُ وَمَالَهُ جب اس محاورے سے یہ ارشاد لیا گیا ہے تو اس صورتحال میں تو آفت آن پڑتی ہے دنسرے قبیلے کے آدمی نے ہمارے قبیلے کے آدمی مار دیا اور قساس بھی ہم نہیں لے سکے دیت بھی ہم نہیں لے سکے داکھ پیس کر کے رہ گئے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی لہذا اسی بات کے معنی ہی میں پڑھنا بہتر ہے وہ احلقہ کے معنی میں نہیں ہے وہ احلقہ کو کسی نے اگر حلاق تھوڑی کیا ہے مال تھوڑے ہمارا کسی نے حلاق کیا ہے وہ مال جو ملنے والا تھا دیت وہ دیت والا مال ہاتھ نہیں آئے اس لئے بہتر اسی بات حضرت امام ترمیزی علیہ الرحمن نے تو اس حدیث کا مصداق بنایا صحوہ کو بھول جانے اثر کی نماز کا وقت بھول گیا اسی کے حکمہ میں ہے سوتا رہ گیا اور نماز اثر کی قضا ہو گئی یہ حضرت نے مصداق بنائے ہیں اور اس لئے مصداق بنائے ہیں کہ مسلمان کے شاہرن شان یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آمدن کوئی مسلمان اثر کی نماز قضا کر شانیا کسی بھی نماز کو آمدن قضا کرنے کے لئے تو دوسری حدیث میں آیا ہے فقد کفر فقد کفر تو بہت بڑا بنا ہے تو اثر کی نماز جو صلاح کے اس کا ہے جو سب سے اہم ہے اس کو آمدن چھوڑنے میں تو فقد کفر سے بڑا بنا کوئی ہو سکتا ہے وہ تیرا اہلہو ومالہو اس سے چھوٹے درجے کا نقصان ہے فقد کفرہ کا جو نقصان ہے اس سے چھوٹا نقصان ہے لہٰذا آمدن نماز ترک کرنے میں یہ نقصان نہیں بیان کیا جا سکتا آمدن اثر کوئی قضا کرتا ہے تو فقد کفرہ سے اوپر کا کوئی گناہ اس کو قرار دینا چاہیے اس لئے حضرت نے یہ مزداد بنایا ہے کیا سر کی نماز کسی کو تاہیش سے پوت ہوگی سر کی نماز ترک کرنے میں تھوڑا ہلکا کرو گورنمنٹ کا آدمی وہ ہی نماز پڑھائے گا کسی اور کو مشلے پر بڑھنے کی اجازت نہیں حضرت مولانہ فیض علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو یہاں دارلم میں استاد بھی رہے ہیں ہندوستان پاکستان بنا اس سے پہلے وہ اماموں کی دو قسمیں کرتے تھے پیش امام اور پیت امام وہ کہتے تھے کہ امام دو قسم کا ہے ایک پیش امام اور ایک پیت امام پیش امام وہ ہے جس کے مشلے پر دوسرا کوئی نہیں آسکتا آئے گا گردن اڑے گی اور پیت امام یہ ہے کہ دوسرا پٹ سے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور امام پی روٹی بن ہو جائے گا اس کی ملازمت جائے گا اگر چند مرتبہ ایسی دیہ کیا دی کرے گا تو اس کی ملازمت گئی ہے یہ پیت امام یہ جو ملازم امام ہے یہ مسئلہ یہ حدیث میں ملازم امام کا نہیں پیت امام کا مطلب ملازم امام تنخہ دار امام تنخہ تو وہ جو سرکاری آدمی ہوتا ہے اسے بھی تنخہ ملتی مگر وہ تنخہ تو اس کے حاکم ہونے کی ملتی ہے زلے کا قاضی ہے کلیکٹر ہے اس کی تنخہ پاتا ہے اور امامت تو وہ ایسے ہی کرتا ہے یہ جو حاکم ہے جو امام ہے دوسرا تو کوئی آنی سکتا یہ اگر نماز دیر کر کے پڑھائے مقروح وقت میں پڑھائے نماز کا وقت نکال کر قضا کر کے پڑھائے تو ایسی صورت میں کیا کیا ہے وہ اصل آ کر ایسے وقت پڑھاتا ہے نماز مقروح وقت ہو گئے اب کوئی جون تو کر نہیں سکتا ہے تو حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز انفرادن پہلے پڑھ لے صحیح وقت میں اپنی نماز انفرادن پڑھ لے پھر امام کے ساتھ بھی پڑھیں کیوں امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ابھی گردن اڑے گے یہ اس کے ساتھ بھی پڑھیں جو اپنی انفرادن اس میں نماز پڑھی ہے وہ ہے فرض اور اب جو امام کے ساتھ پڑھیں گے نفر نماز ہو جائے گے سب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہیے فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہیے یہ ایسی صورت کے حال ہو تب بھی بولو مت اپنا آمد درست کر لو فتنہ پیدا مت کرو بعض مسئلے ایسے ہیں کہ اصلاح ایک دو سے نہیں ہوگی اصلاح کے لئے ایک رائے عامہ بن جائے رائے عامہ بن جائے اس وقت میں انقلاب لانا وہ الگ مسئلہ ہے لیکن رائے عامہ بننے سے پہلے ایک کا دکھ کا کوئی اختلاب ظاہر کرنا ہے تو فتنہ پیدا کرنا ہے فتنہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے کچھ فتنہ پیدا کرنے میں قوم کا بھی لقصان ہے اور خود اس کی بھی بردن اڑے ہیں اس لئے یہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر کوئی امام جائر ہے ظالم ہے اور پوری قوم کی رائے عامہ بن گئی اور رائے عامہ بن کر کے ایک ساتھ اس کا حکومت کا دفتہ اُلٹ دیا جائے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن کسی امام کے بارے میں یک کا دکھ کا کوئی آدمی بولے تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا قوم میں بھی فتنہ پیدا ہوگا اور خود اسے بھی ضرر مہتے ہیں لہذا ایسی صورت میں اپنے آپ کو ضرر سے بچانا چاہیے قوم کو فتنے سے بچانا چاہیے اور اپنا یہ انفرادی نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی نہیں کرنی چاہیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَبَعِيُّ یہ پیش باپر نہیں بلکہ اللہ پر پیش سُلَيْمَانَ الْوَبَعِيُّ اَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ اَنْ أَبِي ذَرٍ حضور نے ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر آئندہ ایسے عمرہ ہوں گے میں جب دنیا میں نہیں رہوں گا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے عمرہ ہوں گے جو نماز کو مار دیں گے نماز کے مارنے کے دو مطلب ہیں مقروح وقت میں پہنچا دینا یہ بھی نماز کو مار دینا ہے اور بالکل قضا کر دینا یہ بھی نماز کو مار دینا ہے پھر ایسا جب وقت آئے تو تم اپنی نماز وقت میں پڑھ لی پھر تم نے اپنی نماز وقت میں پڑھ لی پھر امام کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہو گئے تو جو تم نے اپنی پہلے اپنے وقت میں فرض کی نیت سے پڑھی وہی فرض ہے اور امام کے ساتھ جو پڑھو گئے وہ نفل ہے اگر امام نے وقت میں پڑھی صحیح وقت میں پڑھی تو تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوا تم نے اپنی پڑھ لی اور امام کے ساتھ نفل ہو گئے اور اگر امام نے مقروح وقت میں پڑھی یا تضا کر کے پڑھی تو ابھی تمہارا کچھ نقصان نہیں ہو گئے تم اپنی نماز تم نے صحیح وقت میں پڑھ لی یہ مسئلہ پھر آگے آئے گا آگے ایک روایت آئے گی کہ حضور نے مینہ میں نماز پڑھائی فجر کی تو دو آدمی پیچھے الگ بیٹھے رہے نماز میں شریک نہیں ہوئے حضور نے انہیں بلایا کہ پھر کیوں نماز میں شریک نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دیروں میں نماز پڑھ کر آئے حضور نے فرمایا چاہے دیروں میں پڑھ کر آئے ہو تب بھی نماز میں شریک ہو جانا چاہیے یہ حدیث آگے آ رہی ہے باقی مسائل وہاں آئیں گے یہاں جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ آدمی بول نہیں سکتا بولتا ہے اپنا نقصان ہوتا ہے بولتا ہے قوم میں فتنہ ہوتا ہے اور نماز جو ہے یہ یا تو قضا ہو رہی ہے یا ایک نماز مطروع وقت میں پڑھی جا رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی نماز صحیح وقت میں منفین سے آدمی پڑھ لے اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی پڑھے قال ابو عیسی حدیث و بذر حدیث الحسن وهو قول غیر واحد من احل العلم يستحبون ان يسلی الرجل الصلاة لنقاتها اذا اخرها الامام ثم يسلی مع الامام والصلاة الاولى هي المقطوبة عند اخر احل العلم وابو عمران الجونی اسمہ عبد الملیک ابن حبیب باب ما جا فی النوم يعنی الصلاة کہہے میں نے مثال میں دی تھی دیکھتے ایک اثر کا وقت بھول گیا دوسری مثال میں نے دی تھی کہ سوتا رہ گیا ہے اور اثر کی نماز قضا ہو گئی یہ بھول جانا ہے اور سوتا رہ جانا ہے اس میں گناہ خوش نہیں گناہ خوش نہیں کیوں حدیث شریف میں فرمایا گیا رُفِعَا أَنْ أُمَّتِي أَلْخَطَوْ وَالنِّسِيَانِ وَمَسْتُقْ رِهُ عَلَيْهِ تو نسیان امت سے اٹھا دیا گیا ہے یعنی نسیان کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے اسی طرح سے یہاں حدیث ہے کہ لَيْسَةِ النَّوْمِ تَفْرِيْتُن اگر کوئی سوتا رہ جائے تو اس میں کوتا ہی نہیں یعنی سوتے رہ جانے کے وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو اس میں کوتا ہی نہیں ہے گناہ نہیں لہٰذا سوتے رہنے میں گناہ نہیں بھول جانے میں گناہ نہیں مگر سوتے رہنے سے اور بھولنے سے جو نماز قضا ہو جائے گی اس کا نقصان تو بہرحال ہوگا وہ نقصان کیا ہے وہ نقصان کہان نماز وہ تیرا ہا لہو اما لہو اس کے باوجود کے گناہ کوئی نہیں کیوں وہ نماز تا وقت بھول گئے سوتا رہ گئے تو اثر کی نماز جو قضا ہو گئے اس میں گناہ کچھ نہیں مگر نقصان بہرحال ہو وہ نقصانے دو چیزوں میں فرق کرو ابھی تم بات صحیح طرف سمجھے نہیں دو چیزوں میں فرق کرو ایک چیز تو یہ ہے کہ شریعت نے اجازت دی اب عمل چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ایک شریعت نے اجازت نہیں دی آپ نے اپنی کوتاہی سے عمل چھوڑا اور وہ کوتاہی آپ کی ایسی ہے کہ شریعت نے اس کوتاہی زدر گزر کی تو گناہ نہیں ہوگا لیکن سواب نہیں ملے گی نقصان ہوگا دیکھو رمضان میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور شریعت نے اسے رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا چاہے قضا کرنا چاہے نہ رکھ چنانچہ اسے پانچ روزے سفر میں نہیں رکھے شوال میں وہ پانچ روزے قضا کیے لیکن یہ جو شوال میں پانچ روزے قضا کیے ہیں رمضان ہی والا سواب ملے گا شوال میں ان پانچ روزوں کے قضا کرنے سے رمضان کا ہی سواب ملے گا کیوں وہ شریعت نے فیسلیٹی دی ہے رمضان میں روزہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی فیسلیٹی شریعت نے دی ہے دوسری صورت حدیث میں ہے جس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا آ گیا ایک روزہ آپ کا رمضان کا چلا گیا ہے اس روزے کی بہاران قضا کرنی ہے اگر آپ زمانہ بر بھی روزہ رکھتے رہے ہیں تو ایک روزے کی جو بات گئی ہو گئی وہ واپس نہیں آئے گی وہ حاصل نہیں ہو سکتی یہ شریعت کی دی ہوئی کیسیلیٹی کے بغیر اس نے روزہ قضا کی اور وہ مسافر نے شریعت کی دی ہوئی اجازت سے کیا دونوں میں فرق ہے حائضہ عورتیں ہیں نفاس والی عورتیں ہیں روزے نہیں رکھتی ہیں بات میں قضا کرتی ہیں تو ان کو قضا کرنے سے رمضان والا ہی صواب ملے گی کیونکہ وہ شریعت کی دی ہوئی سہولت ہے تو نماز کے وقت میں نماز کا وقت بھول جانا یا نماز کے وقت سوتے رہ جانا یہ شریعت کی دی ہوئی سہولت نہیں لہٰذا اگر بھول جانے سے یا سوتے رہنے سے نماز قضا ہو گئی تو چونکہ شریعت نے اس عذر کو معقول قرار دے کر گناہ اٹھا دیا گناہ تو اٹھا دیا مگر نقصان ہوگا نقصان ہوئی کہ انما اتراہ لہو مالے باب ما جا فی النوم آنی الصلاة وبہی قال حدثنا قطع ودقال حدثنا حماد بن زیدن انشابتن البنانی یہ قصہ ہے جب حضور خیبر سے واپس آ رہے تھے تو ایک رات کے پچھلے حصے میں لشکر نے اسراغ کیا کہ یا رسول اللہ چلتے چلتے تھک گئے نیل بہت آ رہی ہے سفر روک دیا جائے تھوڑے دیس ہو جائے حضور نے فرمایا کہ دیکھو اب ناوقت ہو گیا ہے اب اگر ہم سفر رکیں گے اور سویں گے تو اندیشہ ہے کہ فجر کی نماز تضا ہو جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو بڑھے اور کہا حضرت حضور میں اٹھاؤں گا تو اب ایک آدمی ذمہ دائی اٹھانے کے لئے رہا ہے سارا خاخلہ بھی اسرار کر رہا ہے تو حضور سفر میں رک گئے اور رات کے پیچھلے حصے میں سب لوگ سو گئے حضرت بلال ایک اوٹ کے کجاوے سے ٹیک لگا کر کے مشرق کی طرح مو کر کے بیٹھے کہ صبح سادق ہوتے ہی عزام دوں گا اور سب کو اٹھاؤں گا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے اور جب سورج نکلا اور سورج کے کرنے پڑی تو سب سے پہلے حضور کی آنکھ یہ اس موقع کا قصہ ہے اب بہران سب اٹھے سب سے پہلے تو حضرت بلال نے معذرت کی جب حضور نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑا تو سب سے پہلے حضرت بلال کی آنکھ کھلی انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ جس نے آپ کے نفس کو قبضے نے کر لیا چھوڑا نہیں میرا نفس بھی اسی نے قبضے میں کر لیا بہت معفول بات کہی ہو پھر سارے صحابہ اٹھے اور حضور نے فرمایا ہے کہ چلو آگے یہاں شیطان اس وادی میں آگیا ہے اور سارا قابلہ روانہ ہوا اور یہ وادی ہٹ کر پھر پہاڑ آئے پھر پہاڑوں سے گزر کر دوسرا میدان آیا تو وہاں اٹھے قابلہ پھر رکا اور وہاں حضور کیا گیا ہے سنتیں پڑھی گئی پھر حضور جماعت کے ساتھ حجر کی نماز قضا کی گئی اس سلسلے میں قائدہ اید رکھ لو ہمیشہ قضا حسب ایدہ ہو عالمگیری میں یہ قائدہ لکھا ہوا ہے قضا حسب ایدہ ہو گئی خجر کی نماز جہری ہے دن میں اسے قضا کی گئی ہے جماعت کے ساتھ جہرن قرات ہو زہر کی اثر کی نماز قضا ہو گئی اور عیشہ کے بعد آپ جماعت سے قضا کریں تو پھر آپ صدی ہو گئی کیوں قضا حسب ایدہ ہے اس قائدے کو ذہن میں رکھو قضا حسب ایدہ ہے اگر عدام جہری پہ رہا ہے تو قضام بھی جہری ہو گئی عدام سلی ہے تو قضام بھی سلی ہو گئی اللہ نے دلویی دی ہی عجیب نقل کی ہے اس میں اللہ ہے ایک دوسری کتاب ہے یمہول فوائی تمہیں اسے جانتے نہیں ہو مگر ان لوگ نے شعبہ کا خصر کی حدیث میں پڑائی ہے یمہول فوائی چکری ہوئی کتاب ہے اس میں دلوی سے ہی حدیث نقل آمی اللہ چہو اللہ کے بغیر مضمون میں نہیں بن کر ما صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکے میں حتیٰ قبضہ ہوا اور شیخ عابق سنجیدر نقل آمی کا جو نسخہ ہے اس حدیث کے عابق دلویی کا جو نسخہ ہے مین عوض رہینے بغا ہوا ہے دو عجیب تھی دیتی ہو جیسے عجیب نے دو مرتبہ نماز آخر وقت میں پڑی ہے مین عوض رہینے سے عابق دلویی کا نسخہ ہے آلہ ابو عیس رہا ہاتھا خدیسن غریب و علیہ وسلم دو مرتبہ سنجیدر اس کے بعد حضرت کی بات سنو حضرت امام شاپری علیہ وسلم فرماتے کے ہر نماز آخر وقت میں پڑی ہے شیخہ دعوہ ہے دلی خالہ شاپریو والوقت الہول من السلام کے اپوال تو یہ کچھ دعوہ ہویا ہے دلی خرماتے دلیل یہ ہے کہ حضور اور شیخہ ابو بکرو عمر یہ دینوں کا دلات ہر نماز اول وقت میں پڑتے ہیں اگر اول وقت افضل نہیں ہوتا ہے شانی وقت افضل ہوتا ہے وہ افضل وقت چھوڑ کرو غیر افضل وقت میں کہتے پڑتے ہیں یہ حضرت کے دلیل پیشتے ہیں جواب یہ ہے کہ حضور یہ بھی دعوہ ہے یہ دوسرا دعوہ ہو یہ دہل دیں یہ تو دوسرا دعوہ ہو یہ حضور اور شیخہ ہر نماز اول وقت میں پڑتے ہیں یہ بھی دعوہ ہے یہ سابط کرو قیامت کی صبح تک یہ دعوہ کوئی سابط نہیں کرتے ہیں یہ حضرت کے دلیل پیشتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے یہ دلیل پیشتے ہیں دعوہ ہیں وہ اس دعوہ کو ثبوت بھی شکرنا پڑے گا تو حضور اور شیخہ ہر نماز اول وقت میں پڑتے ہیں یہ کہ ثبوت بھی شکرنا پڑے گا اور یہ ثبوت قیامت کی صبح تک کوئی لانی پڑتا ہے وَمِنَّا يَذُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آَخِرِهِ اختیار النبی اختیار معنی پسند کرنا اختیار النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی حقن عمر وَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَا يَعْضَنُوا وَلَمْ يَكُونُوا يَجَعُونَ الْفَضْلَةِ وَقَانُوا يُسَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِهِ یہ خود دعوہ ہے کانو يُسَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِهِ ساری روایتیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور ساری روایتیں اول وقت میں نہیں پڑھتے حضور تو ہمیشہ کچھ داخل کرتے پڑھتے عشاء بھی لوگوں کے اخوال دیتے تھے اور اخوال کے اعتبار میں کبھی جلدی پڑھتے تھے کبھی دیر سے پڑھتے تھے اور زغرہ کے بارے میں خود حضور کا لکتہ یہ بیان ہے کہ اِدَشْتَتَشْتَ شِتَا مَقْقَرَا بِسْنَ الْعَلَةِ جب شرقیا شرق ہوتی تو جلدہ تلکی